میں چند ایک باتیں کراچی الیکشن کے بارے میں کہ یہ کراچی الیکشن میں بات یہ ہے کہ پیپرز پارٹی اتنی گھبرائی ہوئی کوئی ہوئے بھئی اگر کوئی آپ نے کچھ کیا نہیں اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتے میرا سوال ہے کہ وہ دو سو پولنگ پرزائیڈنگ افسران جو ٹائم پر آئے تو نون لیگ جیت رہی تھی وہ ستر سے زائد پرزائیڈنگ افسر جو آدھے گھنٹے کا سفر گیارہ گھنٹے میں تیہ کر کے آئے اس کے بعد بھی بس پارٹی جیت گئی آپ کہتے ہیں جیت آپ کی ہے ہم آپ کو گھر جا کے مبارک بات دیں گے مگر یہ ہمارا حق ہے کہ ہم گنتی کروائیں یہ ہمارا حق ہے کہ فرنزک کروائیں اور بلاول صاحب آپ گنتی اور فرنزک اور تھیلے کھولنے کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں کیوں نے تھیلے کھولنے چاہیے اور یہ تو ایک انصاف کی بات ہے یہ ہمارا حق ہے اس کے بعد اگر جیت آپ کی ہوئی تو ہم آپ کے گھر مبارک دے کر آئیں گے مگر سعید غنی صاحب جو اس الیکشن کے انچارج تھے اور وہ انچارج ان کے سیاسی کارکن ہونے پر وہ برنڈڈ سیاسر کارکن ہے کوئی شک نہیں مگر ان کے الیکشن لڑنے کی جو صلاحیت ہے اس پر سوال یا نشان اس دن ہی آ گیا تھا ان کو ایک ماہر کے طور پر سینٹ الیکشن میں بھی پیپس پارٹی نے اسلام آباد بلوایا تھا اور سعید غنی صاحب نے ہی اس خانے کے کس حصے میں مہر لگے گی اس کا فیصلہ کیا تھا تو جنہوں نے اس خانے کے جس حصے میں مہر لگانے کا فیصلہ کیا اور الیکشن ہاتھوں سے نکل گیا وہ کتنے ماہر ہوں گے کہ وہ کراچی کا الیکشن جیت چلے یہ تو سوال یا نشان ہے اور دوسری بات یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ ملا ہے بھئی آپ کی کارکردگی اور جیت جو ہے وہ بنتی نہیں ہے آپ اس میں اور یہ جس علاقے میں نہ صحت ہے نہ تعلیم ہے نہ صفائی ہے نہ پانی ہے جہاں صفائی اور پانی نہیں انسان زندہ نہیں رہ سکتے وہاں بھٹو کیسے زندہ ہو گیا ہے یہ بھٹو کیسے ہیں کہ پانی کے بغیر بھی زندہ ہے وہاں کوڑا بھی پڑا ہے نہ صحت ہے نہ تعلیم ہے اور آپ کہتے ہیں انیس سو اٹھاسی سے ہمیں اس حلقے سے ووٹ مل رہا ہے اور آپ بھی بڑے ڈھیٹ ہیں کہ انیس سو اٹھاسی سے آپ نے بھی ان کو یزیدوں کی طرح پانی نہیں دیا ووٹ لیتے رہے ہیں آپ کی کارکردگی اس لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کی کارکردگی پر اس طرح کا ووٹ اور جیت آپ کو نہیں مل سکتی ہماری گزارش ہے اور ہمارا حق ہے کہ فرینزک اور ریکاؤنٹنگ کی مخالفت وہی کرے گا جس کی دل میں چور ہے بلاول نے یہ بھی کہا ہے کہ نون لی کی سیاست کا کوئی سرپیر نہیں ہے اسی لیے وہ دس کا ٹو دس کا ٹو کا چور پچھا رہے ہیں دوزم چھاؤں سے دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں بلاول صاحب کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا مگر کراچی کے الیکشن میں جس طرح وہ تلملا اٹھے ہیں جس طرح انہیں گبرات ہوئی ہے اس سے تو ہمیں شک اور پڑ گیا ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد اور اس کے بعد کراچی الیکشن جو نہ آپ تین میں تھے نہ تیرہ میں تھے اور اچانک سے آپ جیت گئے ہیں ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے سینٹ کے الیکشن میں کوئی سودا ہوا تھا کہیں یا نہ ہو گیا ہو